ناگرکتہ سنشودن خانون کے خلاف پردرشن کرنے والے پردرشن کاریوں کے خلاف سرکار نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے سرکار نے جن لوگوں نے گھنٹہ گھر پر پردرشن کیا تھا ان کو نوٹیسز بھیجے ہیں تھانے پر بلایا گیا ہے اس کے علاوہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ریکاوری نوٹیس بھی بھیجے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ سدب جعفر ہیں جن کو ریکاوری نوٹیس بھی ملا ہے اور گھنٹہ گھر جانے کے لیے انہیں تھانے بھی بلایا گیا تھا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا سدب جی کیا ماملہ ہے آپ کو دو نوٹیسز ملے ہیں ریکاوری نوٹیس ملا ہے گھنٹہ گھر کے پردرشن میں شامل ہونے کے لیے ملا ہے کیا ماملہ ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میرے پاس وہاں پر تھاکر گنج کے ایسے چو کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ دو نئی ایف آئی آر ہے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا تھانے پر اور اس پر فارم سائن کروایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نوٹیس آیا ہے اور چوبیس تاریخ تک ہم لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ چو سٹھ لاکھ روپے انڈیویجوالی جمع کرائیے ورنہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا یا اس طرح کی پیونٹیو کاروائی کی جائے گی سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی وہ کس حساب سے انہوں نے تیہ کیا ہے ہے کہ ہم روپی ہے لیکن کنوکٹڈ نہیں ہے انہوں نے کس حساب سے سزا تے کری ہے اور انڈیویجوالی جو پورا ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ انڈیویجوالی کیسے ہر انسان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کافی عجیب بات ہے پرانی کی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو پردیش کے جو مکھے منتری ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ بدلہ لیا جائے گا تو یہ قانون کے تحت نہیں بدلے کے تحت کامربائی ہو رہی ہے لگاتار جس طریقے سے پرطاڑیت کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایک تو لوگ ڈاؤن کی مار جھیل رہے ہیں لوگ بری درہا سے جس طرح سے اس کو لاغو کیا گیا تھا لوگ ڈاؤن فاکھے مرنے کی جن کی نوبت ہے آپ ان کے گھروں کو سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں کاروائی شروع بھی ہو گئی ہے اب آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کل دو دکانے جو ہیں وہ سیز بھی کر دی گئی ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ بلکل ہی انسمویدھانک طریقے سے ہو رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیش کے قانون پر یقین ہے بلہ ہی یوگی سرکار کو ہو یا نہ ہو تو ہم قانون کا ہی سہارہ لیں گے اور قانون کوٹ کا ہی دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اور ہم گوہار لگائیں گے کہ اس کو جو ہے وہ قانون کے ہی تحت ان کو ہینڈل کیا جائے ڈیپنگ دیا آپ کے پاس ایک ریکووری کا نوٹس آیا ہے آپ زمانت پر یہاں ہیں آپ اس ریکووری کا نوٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم اسے بھی اسی وہ جو ظلموں کی فہرس تیار ہو رہی ہے اسی میں ایک کڑی ہے کیول کیونکہ ریکووری کا نوٹس ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آپ کے پاس بینہ آپ کا پکش سنیں یا بینہ آپ کے اوپر آروپ صدق کرے ہوئے کوئی سزا کیسے دی جا سکتی ہے یہ نیائے کے بنیادی صدحانتوں کے خلاف ہے ہم کو ملی ہوئی ہے ہم نے اس کا بھی جواب داخل کر دیا ہے ہم جانتے ہیں کوئی بھی جواب کو ریسیو بھی نہیں کر رہا ہے جب ایڈی ایم صاحب کے آن سے تھا تب ایڈی ایم صاحب کو بھیجا گیا نہیں ریسیو کیا ہم لوگوں کو بائیک پوست بھیجنا پڑا تو جب آپ کسی کے کاغذ ریسیو کرنے کو نہیں تیار ہیں آپ پکش سننے کو نہیں تیار ہیں کیونکہ آپ پہلے سے تیہ کر چکے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے تو اسے نیائے کی پرکریہ نہیں ظلم کہتے ہیں ایک کاغذ آیا ہے اس پہ یہ تک نہیں پتا چلتا ہے کہ کس وجہ سے ہم سے مصولے جا رہے ہیں پیسٹ لاکھ مطلب نوٹس کا بھی ایک وجود ہوتا ہے کوئی ایویڈنس ہوتا ہے کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا اس گھٹنا کی وجہ سے ہے اس میں صرف لکھا ہے کہ آپ کو پیسٹ لاکھ روپے دے دیجئے جمع کر دیجئے ورنہ آپ کی گرفتاری ہو جائے گی آپ کی کرکی ہو جائے گی سرکار نے ریکووری کا پروسس بھی شروع کر دیا ہے اور کچھ دکانوں کو بھی لکھنوں میں سیل کیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں دکانیں آلویڈی تین مہینے سے سیز ہی ہیں جس دیش میں راحت پیکج دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو جہاں پہ اتنا رچ پردہان منتری جو پانچ ٹریلین ایکانومی کی بات کرتا ہو بولٹ ٹرین کی بات کرتا ہو وہ پانچ کلو چاول پہ اتر آیا ہو تو ایسے میں مکانیں سیز کرنا یا لوگوں کے مکان سیز کر دینا یا لوگوں کو یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے اس سمیں پوجہ سی اے کے پروٹسٹ کو لے کے آپ گھنٹہ گھر پہ موجود تھے اور آپ کو اس کے لیے جیل بھی جانا پڑا جیل سے آنے کے بعد آپ کو پھر ایک نوٹس ملا اتھانے پہ طلب کیا گیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں اور خاص طور پر ابھی حال ہی میں جب سے سی اے اے نارسی کو لے کر کے پروٹسٹ ہوا جگہ جگہ مہلاؤں نے پروٹسٹ کیا اس کے بعد جس طرح سے مہلاؤں کا دمن کیا گیا ان کو پیٹا گیا سڑکوں پہ مارا گیا گالیاں دی گئیں جیل مقدمیں اور اسی کرم میں ہم دیکھ رہے گی جب کرونا جیسی مہاماری اپنے چرم پر ہے جنتہ پریشان ہے لوگ ڈاؤن کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پروازی مزدور آ رہے تھے اور کتنی طرح کی سمسے آئی ہوں اس دوران سرکار کو جب جنتہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو سرکار کیا کر رہی ہے کہ سی اے نارسی کو لے کر کے جن لوگوں نے آندولنڈ کیا ہے ان پر مقدمے لگایا جا رہے ہیں کئی کئی لوگوں پر ایسے مقدمے لگا دیا جا رہے ہیں جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک پر درشنکاری کے اوپر اگر چوری لوٹ ٹکیتی جیسے مقدمے لگیں گے یا دنگا کرانے جیسے مقدمہ لگے گئے یا اپنے آپ میں سوچنے کا وشہ ہوگا ابھی حال ہی میں سی اے نارسی کو لے کر کے جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ انیس تاری کو لے کر کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر کے پولیس نے ابھی پھر آرسٹنگ شروع کر دی ہے پولیس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے پروف کے نام پر ان کے پاس کوئی ویڈیو پوٹیش نہیں ہے بس لیکن کاروائی ہو رہی ہے لوگوں پر مقدمے پتر مقدمے ہو رہے ہیں لوگوں کی دکانیں بند کر دی جاری ہیں گریب آدمی ابھی حال ہی میں ایک کبار کی ویپاری کی دکان بند کر دی گئی تو آپ یہ سوچیں کہ یہ گریب لوگ کیا کھائیں گے اور یہ جس طرح سے مقدموں کی بات ہم کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف لوگ سرکار جو ہے لوگوں کو ڈرانا چاہتی ہے جنتہ کو ڈرانا چاہتی ہے کہ اگر تم میرے حساب سے نہیں چلو گے تو فرضی مقدمے لگا کر تم کو اور تمہارے پورے پریوار کو اندر کر دیں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ کو بھی تھانے پہ بلایا گیا تھا جیل سے نکلنے کے بعد پھر آپ کو نوٹس دیا گیا اور پھر تھانے پہ بلایا گیا کس طریقے سے دیکھتی ہیں اس کو دیکھئے جن پر کاروائی کرنی ہے سرکار ان کا تو کچھ نہیں کر پاتی ہے لگاتار ان کے ہی سانسد آپ سب لوگ جان رہے ہوں گے کہ انراغ تھاکور سے لے کر کے کپل مشرات ہے کون کون لوگ کیا کیا بیان دے رہے ہیں اور کس طرح کا محل بھارت کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں جو لوگ سمیدھان کی بات کر رہے ہیں جو لوگ بھائیچاری ایکتا کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا دمن کیا جارہا ابھی مجھے جیل بھیجا گیا جیل کے بعد جب میں واپس لوٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تین مقدموں میں اور اگیات میں میرا نام بڑھا دیا گیا جب 41 ایکہ نوٹس سائن کرانے کے لئے بلائیا گیا تو پتہ چلا کہ ایک نوٹس کے جگہ چار پانچ نوٹس ہوں ساری نوٹسوں پر سائن کرائے گیا ہم نے سائن تو کر دیا کیونکہ ہمارا بھروسہ سمیدھان میں ہمارا بھروسہ نیالے میں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس سرکار سے تو نہیں لیکن سمیدھان سے انیالے سے نیائے ملے گا یزیلانی صاحب جو پردرشن کاری تھے ناغرتہ سنشودن خانون میں ان میں کئی کے آپ وکیل بھی ہیں اور اس وقت سرکار دوارہ ان کو ریکاوری نوٹسز دیے جارہے ہیں اور لکنوں میں دو پراپرٹیز بھی سیل کر دی گئی ہیں آپ کس طریقے سے قانون کس نظر سے اس کو دیکھتا ہے دیکھیں قانون کے نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو تو یہ پوری طریقے سے ان کنسسٹنٹ جسے کہا جائے گا جو گائیڈ لائن سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس موضوع پہ لکھ دی ہیں کہ کس طریقے سے جب بھی پورے دیش میں پبلک پراپرٹیز کو ڈیمیج ہوگا تو کیا اس کا پروسیجر اپنایا جائے گا وہی پورے دیش میں لاغو ہونا ہے انہوں نے یو پی گورنمنٹ نے منمانے طریقے سے جسے آر بیٹریرینس کہتے ہیں اپنی پاور کا ٹوٹل ابیوس کرتے ہوئے ایک منمانہ فیصلہ دینا شروع کر دیا وہ گائیڈ لائنز انہوں نے سپریم کورٹ کی نامانتے ہوئے ایک دوہزار دس کے علاباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ پہ ریلائے کر کے جو ٹوٹل انس کنسسٹنٹ ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے اس پہ ریلائے کرتے ہوئے انہوں نے ریکووری پہ ڈیمیجز ان سے لینا شروع کر دیا ہیں چاشیٹ ان کے ملزموں کے خلاف ایلیجڈ اکیوز جو کرتھت ملزم ہیں ان کے خلاف آ چکی ہے کورٹوں میں زیادہ تر مقدمات میں چاشیٹ میں انہوں نے دیر سو کے قریب گواہوں کو اگزامن کیا ہے جن کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے اور ایک بھی اسٹیٹمنٹ میں ایسا کوئی اوورٹ ایک یا کوئی سپیسفک رول نہیں ہے کہ کسی انسان نے یہ کیا ہو اور انہوں نے اس کے خلاف ان کے پاس ایویڈنس ہو صرف انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ کی چھ سات ہزار کی بھیڑے ان کے پاس جو یہ ایکٹ وائلنس کمٹ کر رہی ہے اس کے بیسس پہ انہوں نے چند لوگوں کو گرفتار کر کے جن کا کوئی رول بھی نہیں تھا اپنی ایک نوکر شاہی کی واواہی لینے کے لیے انہوں نے اس طریقے کا ایکٹ کر رہے ہیں کل جس طریقے سے رایدھانی لکھنوں میں خبر آئی کہ کئی دکانوں کو سیس کر دیا گیا ہے اور پروسس یہ آگے بھی بڑھے گا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا آپ لیگلی اس کو کیسے چیلنج کریں گے اس کو ہم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹس کرک رکھی ہیں جو ہماری 26 جون کو لگی ہوئی تھی لیکن کیونکہ زیادہ پینڈنسی ہونے کے کارانوں اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تو لہٰذا وہ 6 جولائی کو پھر سے دوبارہ لسٹڈ ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں ابھی ویکیشنز چل رہی ہیں 6 جولائی کو ہم اس کو پوری طریقے سے لیگیالٹی پہ چیلنج کریں گے کیسے یہ لیگیالٹی کے بیسس پہ انہوں نے یہ ریکووری آرڈرز جو ہیں جاری کر دی ہیں اس کو ہم چیلنج کریں گے ہم اپنی لڑائی سپریونکورٹ تک لے کے جائیں گے ہمارا پورا پروفارما سیٹ ہے کہ ہم اپنی لڑائی آخری دم تک قانون کے ثروع لڑیں گے نو کے حسن گین تھانا چھتر کے این وائی فیشن سٹور کے باہر کھڑے ہیں یہ فیشن سٹور میں کپڑے بیچے جاتے تھے لیکن اس کو سرکار نے سیل کر دیا ہے سرکار کا آر او پی ہے پرشاسن کا آر او پی ہے کہ یہاں سے سمبند رکھنے والے کچھ لوگ ناغرکتہ سنشودن خانون کے خلاف ہوئے پردرشن میں شامل تھے اور انہوں نے ہنسہ کی اور ان سے اکیس لاکھ روپے کا معافضہ لینا ہے اور اگر یہ معافضہ نہیں دیں گے تو ان کے یہ فیشن سٹور کا سامان نیلام کر کے وہ معافضہ حصول آ جائے گا حالانکہ پردرشنکاریوں کا کہنا ہے اور خانون کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ وہ عدالت میں اس معاملے کو چنوٹی دیں گے پردرشنکاری یہ مانتے ہیں اور خانون گو یہ مانتے ہیں کہ جو ریکاوری نوٹس دیے گئے ہیں ان کا کوئی لیگل اسٹینڈ نہیں ہے ان کی کوئی خانونی ویڈتہ نہیں ہے نیوز کلیک کلیاما یا سد رزوی لکنو